ہائے گائز کیسے آپ سبھی لوگ آپ سبھی کا ویلکم بیک ہے آج کی اس نئی ویڈیو میں ایک بار فیس ہے دوستو میرے نام ہے شہباز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس یوٹیوب چینل اپنے جوپس کو تو گائز آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ان سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ آپ لوگ کو میری آنے والی نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے سو گائز کافی دونوں سے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بولے دی کہ شہباز بھائی اگر رہشیہ کے لیے جوپ آگتی ہے آپ کے پاس میں رہشیہ کے لیے جوپ ویکنسی آتی ہے تو آپ ہمیں انفرم کر دینا اور ہمارا جو بجٹ ہے وہ کافی کم ہے ہمارا بجٹ پچاس ہزار روپے سے لے کر اسی نبے ہزار روپے کے بیچ میں ہے اور جب آپ کے پاس میں جوپ آئی گیا آپ ہمیں انفرم کر دینا تو ہم رہشیہ کے لیے ضرور اپلائی کریں گے تو گائز آج میرے پاس جو ہے رہشیہ کے لیے ویکنسی آئی ہیں اور یہ ایک الگ ایجنسی نے مجھے سینڈ کی ہے تو گائز کافی ساری جوو ویکنسیز آئی ہیں اور کافی اچھی سیل دی ان سبھی جوپ میں تو جن لوگوں کا جو بجٹ تھا وہ کافی زیادہ کم تھا پچاس ہزار روپے سے لے کر اسی ہزار کے بیچ میں تھا تو ان سبھی لوگ کے لیے کافی زیادہ اچھا چاند سے کافی زیادہ اچھی اپورشنیوٹی ان سبھی لوگ کے لیے آگئی ہیں تو گائز ویڈیو کو اسٹار کرنے سے پہلے میں ان سبھی لوگوں کو دیکھیں ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں گائز میں جو بھی ویکنسی آپ کو بتاتا ہوں تو کسی بھی کنٹری کے لیے ہو چاہے رشیہ کے لیے ہو چاہے یوروپ کے لیے ہو یا پھر گلف کنٹری کے لیے ہو دیکھو جب بھی آپ کسی بھی ایجنٹ سے بات کر رہے ہو کہیں پر بھی انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کو مجھے انفرم کرنا ہے آپ مجھے انفرم کر رہے ہیں کہ ہاں شیبز بھائی آج میں پاسپورٹ جمع کرنے والا ہوں آج میں اپنے ڈوکیمنٹ سین کر رہا ہوں اور آج مجھے ایجنٹ نے یہ بات بولی ہے آپ کو ساری ڈیٹیل مجھے بتانا ہے اور آپ کو ایجنٹ کو نہیں بتانا ہے اگر آپ مجھ سے کونٹیک کر رہے ہیں مجھے یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں جب آپ کو آفر لیٹر آئے گا وہ بھی آپ کو مجھے سینٹ کرنا میں چیک کرو گا اور اگر ایجنٹ آپ کو ویزا دے گا تو وہ بھی آپ کو مجھے ہی سینٹ کرنا میں چیک کر کے بتاؤں گا کہ ایجنٹ bento ہے یا فیک ہے تو ان دو تین باتوں کو دیکھا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور کسی بھی ایجنٹ کو ہے کسی بھی ایجنسی کو بینہ میرے بتائی دیکھو آپ کو نہ تپنا اوریجنل پاسپورٹ دینا ہے اور نہ اپنا ٹھیک ہے کوئی بھی روپیا دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو پہلے مجھ سے کنفرم کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ٹھیک ہے پہ کرنا ہے تو ایسا بلکل ہی مت کرنا جو لوگ میرے نئے سبسکرائبر ہے جو میرے پرانے سبسکرائبر ہے جو لوگ مجھے کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں جو میری ویڈیو سو کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں تو ان سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے بینہ مجھے انفارم کیے آپ کسی بھی ایجنٹ کو کسی بھی ایجنسی کو پیسے نہیں دیں گے اور اپنا اوریجنل پاسپورٹ نہیں دیں گے سو گائی چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائیز آج جو میرے پاس دیکھیں جو ویکنسیز آئے ہیں رشیا سے آئے ہیں اور کافی لوگ جو ہے رشیا کے لئے اپلائے کرنا چاہتے تھے رشیا جو ہے دیکھیں کافی زیادہ خوبصورت کنٹی ہے کافی زیادہ فیمس ہے کافی ہماری انڈیا کے ایسے لوگ ہیں جو رشیا جانا چاہتے تھے اور کچھ لوگ تو ایسے دیکھیں رشیا جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہاں جا کر بھئی وہ سوچتے ہیں شادی کر لیں ہم کسی لڑگیاں شادی کر لیں گے اور وہیں پر سیٹل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزوں ان کے دماغ میں رہتی ہے تو گائز دیکھیں جو ریکوارمنٹ آئی ہے وہ آئے ہیں ان کا ان کا نام کی ایک کمپنی ہے اس سے ریکوارمنٹ آئی ہے اور یہ کمپنی جو ہے ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے تو پہلے میں آپ کو یہاں پر جوب کی ساری ڈیٹیل بتا دے تو کون کون سی جوب آئی ہے اور یہ جو جوب پہ دیکھیں گائز مجھے ویسے پرفیکٹ لگ رہی ہے کیونکہ اس میں دیکھیں کوئی جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے یا ایجنٹ کی طرف سے اور دیکھو جو بھی اور چیزیں رہے گی آپ مجھے انفرم کر دینا ویسے کوئی پرابلم نہیں آپ کبھی بھی بات کر سکتے ہو مجھ سے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پر جوب کی ڈیٹیل دوستو بتا دیتا ہوں ویڈیو کافی زیادہ انٹریسٹن ہی ہوں جو لوگ ریشیا جانا چاہتے تھے ریشیا کا ویزا لینا چاہتے تھے کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے سب سے پہلی جو جوب ہے وہ آئے ہیں سیویل فور مین کے لیے تو جو لوگ سیویل فور مین کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تھے کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے سیویل فور مین کی پوسٹ کے لیے ٹھیک ہے جن کے پاس ایکسپیرینس تھا تو ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ اچھا چانس ہے جو ریکوائرمنٹ ہے گائیں جو صرف چار لوگ کی ہے ٹھیک ہے تو چار لوگ کی ریکوائرمنٹ ہے صرف چار لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کی سیلری رہی گی وہ رہی گی آپ کی امریکن ڈولر میں یہاں پر میں آپ کو سیلری بتاؤں سیویل فورمین کی کتنی سیلی ہے ایک ہزار ایک سو پچاس یعنی گیارہ سو پچاس امریکن ڈولر سیویل فورمین کی یہاں پر سیلی ہے اس کے بعد میں جو دوسری جوب ہے وہ ہے میسن کے لیے یعنی چنائی مستری کے لیے کل بھی دو تین لوگوں نے مجھ سے بات کی وہ بولے دی بھی کام کیا ہے دوبائی میں بھی کام کیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے اگر کوئی جوب آتی ہے تو یہ جوب آ چکی ہے تیہیس لوگ کس میں ریکوارمنٹ ہے تیہیس لوگ اس میں چاہیے جو آپ کی سیلری ہے وہ ہے ساس سو پچاس امریکن ڈولر تو یہ سیلری دے گی ٹھیک ہے ساس سو پچاس امریکن ڈولر سیلری آپ کی ٹھیک ہے آنی ہے آپ کے لگ بھگ ساٹھ سے ستر ہزار روپے ہر مہینے بچ جائیں گے اتنا آپ ہر مہینے کمال ہوں گے اس کے بعد میں جو جوب ہے وہ ہے ویلڈر کے لیے تین کٹیگری کے ہاں پر ویلڈر چاہیے 3G, 4G, 6G اٹھارہ لوگ کی اس میں ریکوارمنٹ اٹھارہ لوگ کمپنی کو اس کٹیگری میں چاہیے جو سیلری ہے وہ ہے ساس سو پچاس امریکن ڈولر سے لے کر آٹھ سو پچاس امریکن ڈولر تو سیلری دے گی کافی زیادہ اچھی ہے ویسے میں نے کافی سارے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا جو دیکھیں ویلڈر کی جوب آتی ہے مطلب ویلڈر کیٹیگری کی جوب رشے سے زیادہ آتی ہے وہاں پر یہ ریکوارمنٹ زیادہ ہے امپلوئر جو ہے دیکھیں زیادہ تر اس جوب کو انٹی میں بھیجتے ہیں اس کے بعد میں جو جوب ہے وہ ہے کار پینڈر کے لیے تو کار پینڈر کے لیے ہاں پر جوب ہے چودہ لوگ اس میں چاہیے سیلری ساس سو پچاس امریکن ڈولر اس کے بعد میں ایسی ٹیکنیشن کے لیے جوب ہے تو کافی سارے لوگ دیکھیں بول رہے تھے کہ شہباد بھائی ہم ایسی ٹیکنیشن کا کام کرتے ہیں اگر آپ کے پاس میں جوب آتی ہے تو آپ ہمیں ضرور بتا دینا تو اس میں جو ہے گائز دیکھیں پندرہ لوگ چاہیے اور جو سیلری ہے اس میں بھی ساس سو پچاس امریکن ڈولر ہے گائز میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہوں گا دیکھیں اگر کوئی میسن کی جوب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ویلڈر کی جوب کے لیے یا پھر ایسی ٹیکنیشن کی جوب کے لیے تو ان لوگوں کو دیکھیں کام پورا آنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کہیں پر ہیلپ کے مطلب جیسے کام کر رہے ہو سیکھ رہے ہو ایسا نہیں کام اگر آپ کو پورا آگا تب ہی اپلائے کرنا اگر آپ کو کام پورا نہیں آتا ہے تو دیکھو آپ کو کمپنی وہاں سے واپس بھی بھیج دے گی اس میں ان کو دیر نہیں لے گی وہاں آپ کو ٹھیک ہے ٹرمنیٹ کر دے گی انڈیا واپس بھیج دے گی آپ جتنا پیسے لگاؤں گے سارا خراب ہو جائے گا تو اس بات کو آپ کے دھیان میں رہا کرنا کام آپ کو پورا آنا چاہیے اس کے بعد میں جوب ہے وہ ہے پینٹر کے لیے تو پینٹر کا جو لوگ کام کرتے ہیں یہ ان سبھی لوگ کے لیے اچھا چانس ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پینٹر کی جوب آویلیبل ہے اس کے بعد میں پلمبر کی جوب آویلیبل ہے اس میں پچیس لوگ چاہیے کوانٹیٹی پچیس لوگ کی ہے تو پچیس لوگ اس پوسٹ کے لیے چاہیے پلمبر کی سیلریز میں بھی سات سو پچاس امریکن ڈولر سے لے کر آٹ سو امریکن ڈولر کی بیچ میں لے گی اس کے بعد میں جوب ہے وہ ہے شٹر کار پینٹر کے لیے ٹھیک ہے شٹر کار پینٹر ویسے مجھے اتنی نولیج نہیں اس جوب کے بارے میں تو جو لوگ شٹر پینٹر کا کام جانتے ہیں شٹر کار پینٹر کا تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پندلہ لوگ کی اس میں ضرورت ہے سیلری جو ہے گائز وہ رہی آپ کی سات سو پچاس ڈولر سے لے کر آٹ سو امریکن ڈولر اس کے بعد میں جوب ہے وہ ہے الیکٹریشن کے لیے تو کافی سارے لوگ ایسے تھے جو الیکٹریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تھے تو ایک اچھا چانس ان سبھی لوگ کے لیے then گائز اس کے بعد میں جوب آئی ہے وہ آئی ہے پائپ فیٹر کے لیے چودہ لوگ کی اس میں ضرورت ہے سیلری جو رہے گی وہ رہی سات سو پچاس امریکن ڈولر اس کے بعد میں جو جوب ہے گائز وہ ہے سیکیورٹی گارڈ کے لیے تو سیکیورٹی گارڈ کی جوب آویلیبل ہے جو لوگ دیکھیں دیکھنے بھالنے میں اچھے تندرست ہے ہیل دی ہے جن کی ہائٹ سارے پانچ پھوٹ سے اوپر کی ہے تو وہ لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو گائز کنٹونی دیکھتے رہنا ویڈیو اس کی مت کرنا ویڈیو آپ کو پسند آئی گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا جتنے بھی لوگ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی ریویڈیو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایک چیز کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شہبال بھائی آپ اپنا کمنٹ بوکس کیوں آف کر کے رکھتے ہو تو اس کا گائز میں ریزن بتاو کافی سارے لوگ اوٹی سیدھی بھی کمنٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر مجھ سے بولتے ہیں کہ شہبال بھائی ہمیں جوپ کے لئے اپلائے کرنا ہے اور کافی سارے لوگ مطلب وہاں پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے میں نے وہ کمنٹ بوکس آف کر کے رکھا ہے کیونکہ مجھے وہاں پر ٹائم نہیں ملتا ہے کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں دیکھیں ووٹس اپ پر کرتا ہوں نہ تو میں ایمو یوز کرتا ہوں اور نہ ہی اور کوئی سا اپلیکیشن تو آپ کو صرف ووٹس اپ پر بات کرنیے سیکیورٹی گارڈ کی جو سیلری ہے یہاں پر وہ ہے سات سو پچاس سات سو پچاس امریکن ڈولر اس کے بعد میں جوب ہے وہ ہے ریگر کے لئے اس جوب کے بارے میں مجھے ڈیٹیل نہیں پتا ہے کیا کام ہوتا ہے ریگر کا پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ریگر کا اس کے بعد میں جوب ہے وہ ہے کلینر کے لئے انیس لوگ یہاں پر چاہیے کلینر کی پوسٹ کے لئے اس میں جو سیلری ہے وہ ہے پانسو امریکن ڈولر اس کے بعد میں لوڈر کی جوب اویلیبل ہے اس میں بیس لوگ چاہیے سیلری ہے پانسو امریکن ڈولر اس کے بعد میں میکینیکل ہیلپر ہے اس میں بھی سیلری پانسو امریکن ڈولر ہے اس کے بعد میں جنرل ہیلپر کی پوسٹ آویلیبل ہے اس میں چالیس لوگ چاہیے یہاں پر جو سیلری ہے وہ ہے پانسو امریکن ڈولر تو گائز یہ جو ویکنسی آویلیبل ہے اور گائز دیکھیں کافی ساری جو ویکنسی آویلیبل ہے لگ بھگ سولہ سترہ جو بھی آویلیبل ہے یہ پوسٹ ساری آویلیبل ہے رشیا کنٹی میں تو جو لوگ بھی انٹیسٹڈ ہے جو لوگ بھی رشیا جانا چاہتے ہیں کافی زیادہ دنوں سے ویٹ کر رہے ہیں تو وہ سبھی لوگ ان جوپس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کافی ساری جو ویکنسی یہاں پر آئی ہوئی ہے کافی سارے لوگ مجھ سے بولتے گی شہباد بھئی رشیا میں تو کرنسی الگ چلتی ہے رشیا میں تو روبل چلتے ہیں تو ہمیں سیلری کس طرح سے ملے گی تو دیکھیں جو سیلری ملتے ہیں وہ امریکن ڈولر ملتے ہیں پر جو وہاں کی کرنسی ہے رشیا کی کرنسی ہے وہ روبل لیے اب میں گائز یہاں پر آپ کو بینیفیٹس بتا دیتا ہوں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تو جو کونٹیکٹ پیریڈ رہ گا یعنی پیریڈ آف کونٹیکٹ رہ گا یا میریمم ٹو یر کا رہ گا یعنی دو سال کا آپ کا کونٹیکٹ پیریڈ رہ گا اس کے بعد میں آپ اس کو رینو کرا سکتے ہو تو یہ پلس پوائنٹ ہے دو سال لگا آپ کا کونٹیکٹ پیریڈ رہ گا یعنی ایمپلوئیمنٹ ویزر رہ گا اور اس کے بعد میں آپ اس کو رینو کرا سکتے ہو اس کے بعد میں دوستو یہاں پر دوسری دیکھئے کنڈیشن ہے وہ ہے فری فولی فرنشڈ شیرنگ اکومنڈیشن یعنی اکومنڈیشن آپ کو کمپنی پروائیڈ کرائیے اس کے بعد میں تیسرا پوائنٹ جو ہے یہاں پر وہ ہے فری میڈیکل انشورنس پروائیڈ یعنی آپ کو میڈیکل انشورنس جو ہے انشورنس یعنی کمپنی پروائیڈ کرائیے اوور ٹائم ویل بی پروائیڈ بائی ڈیوٹی آورز آف ہولیڈے یعنی دیکھیں اوور ٹائم آپ کو ملتا ہے اگر آپ اپنے چھٹی کے دن کام کرنا چاہتے تو آپ کو اوور ٹائم مل جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر ایک کنڈیشن ہے ڈیوٹی بیلز پروائیڈ اندی سٹاف ریسٹورن جب آپ اپنا کام کروں گے تو آپ کو ایک ٹائم دیکھیں جو دوپیر کا لنچ ہوتا ہے ایٹ آورز پر ڈے اینڈ سکس ڈیس پر بھی یعنی آپ کو ہر ہفتے ایک چھٹی ملے گی چھے دن آپ کو کام کرنا ہوگا کے بعد میں جو یہاں پر دیکھیں بینیفٹ بتایا ہے وہ یہ ہے ریٹن ایر ٹائم آفٹر کمپلیشن وف ٹوئیر پیریاد یعنی جب آپ کے دو سال پورا ہو جائیں گے تو آپ کو کمپنی ٹکٹ پروائیڈ کرائیں گے جب آپ اندیا آنا چاہیں گے اپنی چھٹی پر تو آپ انڈیا آ سکتے ہو کمپنی آپ کو ٹکٹ پروائیڈ کرائیں گے پیر لیو آف تھرٹی ڈیس پر یر پروائیڈ بھائیڈ بھائیڈ کمپنی یعنی آپ کو دو سال کے بعد تیس دن کی چھٹی ملے گی اور تیس دن کا جو پیسہ ہے یعنی تیس دن کی سیلری آپ کو کمپنی دے گی آپ مطلب انڈیا آ جاؤں گے آپ انڈیا آگا آرام سے گھومو فیرو اور جو آپ کی سیلری ہے تیس دن کی وہ کمپنی آپ کو دے گی تو گائز یہ بینیفیٹ ہے اور یہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے سو گائز یہ جو ویکنسی آئی ہوئی ہے رشیہ سے اور گائز دیکھیں جو ایج لیمیٹ ہے وہ ہے ٹوینٹی ون یار سے لے کر فورٹی فائی ویار تک کی جن لوگی عمر اکیس سال سے پیتالیس سال کے بیچ میں وہ لوگ ان جو آپس کے لئے پلائے کر سکتے ہیں بر گائز دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دیکھیں آپ اپلائی ضرور کریں پر جس میں آپ کو ابھی ویڈیو کو شروع بتائیں کہ آپ بینہ میری پرمیشن کے اپنا اوریجنل پاسپورٹ کسی بھی ایجنٹ کو نہیں دیں گے کسی بھی ایجنسی کو نہیں دیں گے اور آپ کوئی بھی پیسہ بینہ میری پرمیشن کے ایجنسی کو نہیں دیں گے جب آپ کو جوب آفر لیٹر مل جائے گا جب آپ کو ویزا مل جائے گا اور میں آپ کا ویزا چیک کر کے دوں گا اور آپ کا جو بوفر لیٹر چیک کر کے دوں گا کہ آپ کو فیک ملا ہے یا اوریجنل ملا ہے تب آپ کو ٹھیک ہے پیسہ پی کرنا ہے اس سے پہلے کوئی بھی پیسہ پی نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھو میں یہاں پر آپ کو کلر بتانا چاہوں گا رشیا کے نام پر دیکھیں فیک کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ بھئی مطلب بلیو نہیں کر پاؤں گے کہ کس طرح سے فیک کام ہو رہا ہے رشیا کے نام پر تو کچھ باتیں ہیں جو دیکھیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو کوئی پیسہ پی نہیں کرنا ہے ویزا آنے سے پہلے آپ کا ویزا اگر اوریجنل ہوگا تو کوئی پروبلم نہیں آپ پی کر دینا ہے اگر آپ کو ویزا فیک ملیا ہے تو دیکھو بھئی آپ کو ایک روپے پی نہیں کرنا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھو ویزا آنے سے پہلے ایک روپے پی نہیں کرنا ہے اپنا اوریجنل پاسپورٹ نہیں دینا ہے اگر آپ کو original visa ملتا ہے تو بھائی سب چیزیں ٹھیک ہیں اور اگر آپ کو job of a letter original ملتا ہے تو سب چیزیں ٹھیک ہیں تو ویسے گائز دیکھیں یہ جو vacancy میرے پاس آئے ہوئی ہے جو لوگ interested ہیں جو لوگ ان jobs کے لئے پلائے کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں اور کافی زیادہ چاہتے ہیں گائز اور salary جو ہے کافی زیادہ اچھی ہے اور جیسے میں آپ کو ویڈیو کو شروع بتاتا ہے کہ یہ جو job آئے ہیں یہ ان کا company میں آئے ہیں تو جو لوگ interested ہیں جو لوگ apply کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ construction company ہے رشیک اندر تو وہاں سے جو vacancies آئے ہوئے ہیں جو interview ہے دیکھیں ان میں شاید ویڈیو کو لنگ پر بھی ہوگا یا پھر آپ کا cv selection interview ہوگا یعنی cv selection best پر آپ کو select کیا جائے گا then جو guys document کی requirement ہے دیکھیں وہ آپ کے education کے certificate لیں گے اور شاید آپ کا experience certificate بھی لگ سکتا ہے then guys جن لوگ کے پاس میں passport ecr ہے تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں تو جن لوگ کے پاس میں ecr passport ہے یا ecnr ہے تو وہ لوگ in jobs کے لئے apply کر سکتے ہیں تو جو لوگ interested ہیں جو لوگ in jobs کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں جو لوگ in jobs کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے contact کر لیں میرا whatsapp number guys آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو کے description میں مل جائے گا آپ مجھے whatsapp پر sms کریں میں آپ کو آگے کی ساری details وہاں پر بتا دوں گا then guys جو میں نے اپنے اس europe channel پر ایک 100 روپے کا payment رکھا ہے تو وہ صرف ایک بار آپ کو pay کرنا ہے آپ future میں کبھی بھی کسی بھی job کے بارے میں information لے سکتے ہیں تو وہ صرف ایک بار کا payment ہے اور کافی سارے لوگ بولتے کہ یہ کیوں ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک separate video بنائی ہے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے whatsapp پر آ کر سمس کرنا ہے میں اس ویڈیو کا link بھی share کر دوں گا تو آپ کو ساری دیکھیں باتیں سمجھ میں آ جائیں گی وہ sorpe کے payment کے بارے میں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو دیکھو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو ایک like ضرور کر کے جانا اور guys channel کو subscribe ضرور کر دینا تاکہ آپ لوگ کو میری آنے والی نئے نئے ویڈیوز کی notification ملتی رہے guys جب آپ کو notification ملے گی تو آپ میری نئے نئے ویڈیوز کو دیکھ پاؤں گے تو چلے guys آج کی اس ویڈیو کو میں یہی پر end کرتا ہوں اور آپ کے لئے کافی جنت اور نئے نئے ویڈیوزی لے کر آوں گا